نحمده و نسلم و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و بارکہ آلہ حضرت فانڈیشن یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں اوراد و وزائد بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آپ حضرات اسے سن کر اپنے علم میں فائدہ پہنچائے اپنی اصلاح کریں اپنے دوستو احباب کی اصلاح کریں روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر آیا ہوں وہ یہ کہ کیا عورت کے بیس بچے ہو جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ عورت کے اگر بیس بچے ہو جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اچھ سرے نو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا کیا یہ صحیح ہے اس کی حقیقت کیا ہے اسلامی نقطے نظر سے یہ بات کس حد تک درست ہے یہ میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم عورت کے بیس بچے ہو جائے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یہ ایک خالص جاہلانہ خیال ہے صحیح بات یہ ہے کہ بچے بیس ہو جائے یا اس سے بھی زیادہ یعنی بیس سے بھی زیادہ ہو جائے اس کے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور پہلا نکاح باقی رہتا ہے دوبارہ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی خلاص اقلام یہ ہے کہ بچے بیس ہو جائے یا بیس سے زیادہ ہو جائے تب بھی اس کے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا اور اس طرح کی باتیں صرف جاہلانہ اور منگھڑت باتیں اس کا حقیقت سے اسلام سے شریعت سے مسلے سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس طرح کی باتیں اگر ہمارے درمیان ہوتے ہیں اور آپ لوگوں میں بھی کسی کے درمیان ہوتے ہیں تو آپ ضرور ان کو یہ سب باتیں بتائیں کہ حقیقتیں مسلح یہ نہیں ہے کہ عورت کے بیس بچے ہو جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے بیس ہو یا بیس سے زیادہ ہو تب بھی نکاح یا وزبان کی ہی رہتا ہے تو پیارے سامنین و ناظرین یہ تھا اچھ کا مضلہ جو آپ کے سامنے پیش ہوا آگے بھی اسے شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ روزانہ ایک نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے خوش رہے آباد رہے واللہ آلون سواب السلام علیکم